ہم نے last class میں� ایک تو hello world کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے variable بھی بنانا سیکھ لیا تھا weiriable میں ہم نے number type کے variable سیکھ لیا تھے ہم نے string type کے variable سیکھ لیا تھا اور نا صرف ہم نے variable کو بنانا سیکھ لیا تھا ہم نے mis figures کرنا بھی سیکھ لیا تھا ہم نے variable कو ma barبہ کرنا سیکھ لیا تھا ہم نے 혼emat وتیفر رئی مان کے آگے تو ہم نے نمبر اور سٹرنگ ٹائپ کے ویریبل کو ایکسپلور کر لیا ہے ہمارے پاس اور بھی ٹائپ کے ویریبل جیسے کہ بولین ایرے اور اوبجیکٹ لیکن کیونکہ نمبر اور سٹرنگ ہم نے پڑھ لیا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پلس مائنس کے آپریٹر بھی آج ہم کور کر لیا پلس مائنس کے آپریٹر کو بھی آج ہم کور کر لیا آج آتے ہیں اور ایک نیا فولڈر بنا لیتے ہیں that would call 5.es6 math operators صحیح ہے جی اور میں نے اس کیا کہ یہ basic css لکھ دی h1 es6 math operators اور سکرپتے ٹائپ لگا دی ہم نے یہاں پر اور سکرپتے ٹائپ لگانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر وہی بات لکھ دیتا ہوں جو میں نے last لکھی دی مثال کے بار پر میں نے کہا کہ my num equals 5 میں نے یہاں پر لکھ دی بات اب جو اگلی بات میں لکھنے لگاؤں یہاں پر console.log یہ بھی ہم پہلے لکھ چکے ہیں my num تو اس سے کیا ہو جانا چاہیے 5 جو ہے وہ print ہو جانا چاہیے screen کے اوپر right click کیا میں نے copy parts اور یہاں آکے میں نے اس کو لکھا right click کیا inspector element console میں گیا یہاں پہ 5 لکھا بار ہے refresh کیا 5 لکھا بار ہے ٹھیک ہے یہاں تک کی چیز ہم نے جو کل کی class میں لکھی تھی last class میں وہی میں نے یہاں پر بات لکھتی ہے اچھا اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ یار ایک اور console بلکہ اسی console کے اندر آکے میں num کے ساتھ میں plus لکھ دیتا ہوں 2 ٹھیک ہے num کے ساتھ میں plus لکھ دیتا ہوں 2 تو اب console.log میں کیا print ہونا چاہیے اب console.log میں جو بھی print ہونا چاہیے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ جو اتنی بات لکھی ہوئے ہیں this is called math expression this is called math expression اچھا تو javascript جہاں پہ بھی expression کو دیکھتا ہے javascript وہاں پہ رکھ جاتا ہے اور رکھ کے پہلے اس expression کو single value پہ evaluate کرتا ہے یا اس expression کو solve کرتا ہے مثال کے طور پہ اس expression کے اندر ایک ویریبل ہے تو یہ expression کس طرح سے javascript solve کرے گا پہلے تو اس ویریبل کی actual value یہاں پہ لے کر آنے گا ٹھیک ہے یہ ویریبل جب یہ program چلے گا تو یہ ویریبل خود یہاں سے غائب ہو جائے گا اور اس کی جگہ پہ ایک ویلیو آ جائے گی اس میں پانی پر پہلے ہو لہٰذا یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ مائنم ہٹ جائے گا اور اس کی ویلیو اس وقت ہے 5 تو وہ یہاں پہ آ جائے گی صحیح ہے اچھا تو یہ expression کو javascript solve کر رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا یہ 5 plus 2 ہے یہاں پہ تو یہ سنگل ویلیو پہ اس کو تو یہ evaluate کرے گا جہاں پہ بھی javascript expression کو دیکھتا ہے وہاں پہ وہ رک جاتا ہے اور رک کے اس expression کو single value پہ evaluate کرتا ہے اور 7 کیونکہ وہ 7 print ہو جائے گا میں ctrl z کرتا ہوں واپس اس کو اس طرح لاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے original code لکھ دیا جو میں نے پہلے لکھا تو پہلے my num print کروا تا تھا اب ساتھ میں plus 2 بھی میں نے کروا دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ 7 print ہوگا جا کے یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ٹھیک ہے right click کیا 7 of note ٹھیک ہے جی verify ہوگیا اچھا تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا جی math expression کو javascript کس طرح solve کرتا ہے کون مجھے اب باب میں سے یہ بتائے گا کہ what does it mean by expression یہ math expression ہے کیا بھلا کون explain کرے گا اس چیز کو جو کہ math expression کس چیز کو دیتے ہیں اچھا ابھی پروگرامنگ کو بھول جاؤ بلکل پروگرامنگ کو بلکل بھول جاؤ بھی تڑھلی بھی اس کا پروگرامنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میں سوال پوچھ رہا ہوں پیارے بچوں لیپ ٹاپ بند کر دو یہ پیورلی ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے ابھی تھیورٹیکل بات ہے پوری ہے اس میں لیپ ٹاپ کا کام نہیں ہے ابھی میں آپ کو ٹائم دوں گا پندرہ منٹ پھر آپ اس کو پریکٹیکل کر کے بھی جائیں گے اچھا تو آج جی بھائی بتائیں انگریزی میں صرف expression کسی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اچھا 보이 اچھا تو math expression کسی اس کو کہتے ہیں math کا تاثر میرا سوال سمجھ آیا ہے نا سب لوگوں کو ریپیٹ کر دوں میں نے یہ پوچھا ہے کہ math expression جواسکرپ کو جہاں پہ بھی math expression ملتا ہے جواسکرپ کیا کرتا ہے اس کو single value پہ evaluate کرتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ math expression کی definition کیا ہے what does it mean by math expression sir operant operator کی combination operant اور operator کی combination کو math expression کہتے ہیں صحیح بات کی ہے بالکل لیکن جو میں سننا چاہ رہا ہوں وہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا تو کوئی اور اپنا opinion دینا چاہے گا آپ کہہ رہے کہ کہیں پہ بھی plus minus کا symbol آجا تو اس کو expression کرتے ہیں یہ کہہ رہے آپ آپ شروع کر رہے کہانے کا کیسی کو سمجھ آئی ان کی بات دوبارہ بولو سر جو ہمارے پاس ایکویشنز جو ہوتی ہیں اس کو تم کہہ رہا ہے کہ ایکویشنز جو بھی ہوتی ہے by default weight expression ایک بات تو تم نے صحیح کی ہے ابھی کسی اور نے یہ بات کی کہ جہاں پہ یہ جیسے پلس مائنس کا کمبینیشن کہیں پہ ہوگا یا لیس دین یا گریٹر دین اس کا کوئی بھی کمبینیشن ہوگا تو that would called math expression بات سہی ہے بلکل math expression اسی چیز کو کہتے ہیں لیکن ایک بات میں سننا چاہ رہا ہوں وہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا کوئی اور اپنا opinion دینا چاہے گا آپ میں سے پیچھے باتے ہیں بڑا حرف ہے نہیں وہ تو expression کو evaluate کرتے ہیں single value پہ وہ تمہیں java strip میں بتا دیا لیکن math expression آپ کیا سمجھتے ہیں کہ what is a math expression what does it mean by math expression دیکھو expression ایک بڑا specific نام ہے expression جو ہے بڑا ایک specific نام ہے تو just math بھی بول سکتے تھے کیونکہ مطلب number آگے symbol آگے تو math ہے that's the math but math expression اس کا ایک specific نام رکھا گیا ہے math تو ایک الگ نام ہے math بھی کہتے ہیں actually math is a language ٹھیک ہے تو باعت کروں نہ بلکہ پروگرامنگ میں بھی even اگر میں java script پہ پڑا رہا ہوں تو اس کو جا کے آپ reference book بتا چکوں میں آپ کو تو آپ نے ادھر verify کرنا ہے سیئے باتے میں کرتا ہوں بہت لمبی لمبی تو میری باتوں میں جو آنے والا بندہ ہے وہ سب سے بڑا بہوکوف ہے سہیے تو میرا اپینین کیا ہے وہ بھی بھی بتا دیتا ہوں دیکھو ایکسپریشن ورڈ نکلا ہے ایکسپریس ایکسپریس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا خیال کا اظہار کرنا ٹھیک ہے جیسے اب کہتے ہیں کہ ایکسپریس یور لگ یا ایکسپریس یور فیلنگز مثال کے دور پہ اگر میں کسی بندے سے کہتا ہوں ام فیلنگ ہے پہلو it means کہ i am expressing my feelings تو یا میں کسی بندے سے کہہ رہا ہوں کہ ارام ثرسٹی یا, I am hungry. تو یہ میں اپنا ایک ایک ایکسپریشن دے رہا ہوں. سامنے سے. اچھا, ضرور ہی نہیں ایکسپریشن بول کے دیا جائے فیس کے. موس بنا کر بھی دے سکتا ہے بندہہ ایکسپریشن. موس بنا کر بھی ایکسپریشن دیے جاتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے انگلیش میں, انگریزی میں کچھ اسپکن ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں. اسپکن ایکسپریشن جیسے کہ excuse me. ہے نا, excuse me کیا ہے ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو آپ مو سے بول رہے ہوتے ہیں ایک تو مو بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو آپ مو سے بول رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایکسکیوز می کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب ایکسکیوز کا مطلب ہوتا ہے معاف کیجئے ایکسکیوز می کا مطلب ہے کہ مجھے معاف کیجئے صحیح ہے اب مثال کے طور پر جیسے کوئی اسکوٹنٹ ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایکسکیوز می دوست ادھر دیکھئے گا اس طرف متوجہ ہو جائیں تو میں اس کو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے معاف کیجئے گا میں تو اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کو مخاطف کرنے کے لیے اس کو ایکسکیوز می کہہ رہا ہوں this is just an emotion this is just an expression جو کہ بول کے مو سے ہو رہا ہے یا بندہ کہتے ہیں کہ i'm sorry تو مثال کے طور پر آپ گزر رہے ہیں کسی بندے کو آپ کا ہارٹ ٹچ ہو گیا تو آپ most probably آپ کے موہ پر direct یہی بات آتی ہے i'm sorry تو i'm sorry کا کیا مطلب ہوتا ہے اتنا لمبا نہیں ہوتا sorry sorry نکلا ہے sorrow سے sorry جو word نکلا ہے وہ sorrow سے نکلا ہے i'm sorry کا مطلب مجھے افسوس ہے لیکن اصل میں آپ کو افسوس نہیں ہوتا تو یعنی آپ معذرت کر رہے ہوتے ہیں آپ معذرت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں چاہتا نہیں تھا یہ ہو گیا لگ گئے آپ کا تو میں یہ چاہتا نہیں تھا تو اصل میں آپ آپ کو افسوس نہیں ہوتا اسکر بھئی لیکن وہ ایک spoken expression ہے i'm sorry کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ کس expression کو ظاہر کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ i'm sorry کہہ رہے ہیں تو spoken expression ہوتا ہے تو expression ہم نے کیا آپ دیکھا کہ اردو زبان میں یا انگلیش زبان میں کوئی میں اپنی feeling یعنی میرے پہ جو گزر رہی ہے وہ میں لکھ کر یا بول کے بتاؤں گا تو that is called expression میں express کر رہا ہوں my feelings اسی طریقے سے میت کی زبان میں بھی جو ایک میتھمیٹیشن ہے اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے وہ میتھمیٹیشن بتاتا ہے میت کی زبان میں ہے نا and that is called expression تو میت کی زبان میں لکھی بھی کوئی بھی بات is called میت ایکسپریشن صحیح ہے مثال کے طور پہ جیسے اب ایک میتھمیٹیشن نے ایوریج نکالنا سیکھا کہ ایوریج کس طرح نکلے گا نمبر کا تو اب اس کو وہ ایکسپریشن کیسے کرے گا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ پورا thank you ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ پورا مضمون لکھے ہو کہ اچھا جی آپ ایک نمبر لیں گے and then you divide this number with that جو آپ نے دوست نے کہا کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو لکھ دوں پورے جملے میں مضمون منا دے لیکن ایک طریقہ یہ ہوگا کہ میں سمبلز کا استعمال کروں اور میت کی زبان کا استعمال اچھا جیسے انگریزی اور انگلیش میں تو کیا ہے نا کہ اردو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ماف کیجئے گا اور انگلیش میں کہہ رہے ہیں آپ کے I am sorry الگ الگ زبان ہے لیکن میت کی بات اچھی یہ ہے کہ میت ایک ایسی زبان ہے جو پوری دنیا میں common جیسے اگر لوگ آپس میں بات کرتا ہے کوئی انگلیش میں بات کرتا ہے کوئی اردو میں بات کرتا ہے لیکن میت ایک ایسی زبان ہے کہ آپ جب میت کی زبان میں کوئی بات لکھتے ہیں 2 plus 2 in every language will be 4 2 plus 2 کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 2 plus 2 کا کوئی دوسرا مطلب لیتے ہوگا یعنی plus کا جو sign ہے this is constantly subjugorje اس کو continuously ایک ہی سمجھے جاتا ہے ہاں باوجود اس کے جو جیسے مثال کے طور پر 2 ہے تو ہم 2 بولتا ہے اور پتہ نہیں وہ بولتا ہے 2 ہے فرنچ والے پتہ نہیں ایک ہے ان کے یہ ایسے میں ویسے مذاب کی بات کر رہا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں 50 تو جیسے ہم کہتے ہیں 10 تو ہم 10 ہے تو چینیس اس کو بھی 10 کہتے ہیں صحیح ہے پھر 20 ہے چینیس اس کو کہتے ہیں 20 پھر جب 30 آتا ہے تو چینیس اس کو کیا کہتے ہیں چینیس اس کو کہتے ہیں 20 10 30 نہیں ہوتا چاہیے لیکن بات وہ لکھیں گے اس کو وہ 30 ہی لکھتے ہیں 20 اس کو 20 10 کہتے ہیں 20 صحیح ہے اور پھر اسی طریقے سے جب 40 آئے گا تو اس کو بولتا ہے 20 20 ہوگی ہے اور جب 50 آتا ہے اس کو بولتا ہے 20 20 10 اس طرح کے بولتا ہے رومن میں بھی تو اسی طرح ہوتا ہے رومن میں کیسے لکھتے ہیں جیسے 9 لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی x اور اس کے ساتھ i لگا دیتے ہیں صحیح ہے پھر اس کے پاس 11 کو ایسے کر دیتے ہیں i لگا دیتے ہیں اور اگر یہ 10 ہو گیا اور 20 لکھنا ہو تو 2x اس کا مطلب یہ انہوں نے 10 اور 10 لکھا 10 10 3 لکھتے ہیں یہ رومن میں 10 10 3 لکھتے ہیں 13 کو اور 23 یہ 23 لکھا ہے اس کو 10 10 3 لکھتے ہیں لیکن رومن میں بھی اگر میں لگا دوں پلس اور 5 تو اس کا ریزلٹ کیا بنے گا ریزلٹ ہو ہی بنے گا تو لینگویج ایک ہے vocabularی چینج ہو سکتی ہے لیکن لینگویج ایک ہی ہے رشیان وشیان میں بھی ایسی ہیں مطلب ان کے 10 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ سارے الگ الگ نام ہیں تو ان کے اتنے سارے نام نہیں ہیں وہ ان کے بعد 10 20 ہے پھر direct 50 ہے پھر اگر ان کو 70 بولنا ہوگا وہ کیسے بولیں گے وہ بولیں گے 50 50 20 10 اس طرح پتہ نہیں بولتا ہے 3 4 لمبا word بولتا ہے لیکن تو well تو اگر یہاں پہ کوئی بات لکھی بھی ہے نا مثال کی طور پہ لکھا ہوئے کہ 2 plus ابھی میں بہت ہی ایک simplest math expression لکھ رہا ہوں یہاں پہ 23 divide by 1 صحیح ہے اور پھر plus اس کے اندر 23 ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بات لکھی بھی ہے یہ math کی زبان میں کچھ لکھا ہوئے I don't know کیا لکھا ہوئے بات کچھ لکھا ہوئے تو this would call math expression کہ math کے اندر کسی نے کوئی اپنی بات express کی جسے کوئی wall shocking میں کر کے جل جاتا ہے دل جلے لکھ کے چلے جاتا ہے اس نے express کیا ہے اپنا انگلیش زبان میں یا اردو زبان میں تو یہ math میں کسی نے ابھی وہ دن تو نہیں آیا بسے لوگ math میں جان مسک نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے نمبر میں اس نے بولا world میں سب رکھتے ہیں میں رکھوں گا نمبر میں پتا ہے اس کے بچے کا کیا نام ہے پانچ بیٹے ہیں اس کے آخری والے کو اس نے ہی experiment کیا جو سب سے ینگیس چائلڈ ہے اس کا اس پہ تو وہ آپ لکھیں گے نیا پہ نمبر میں رکھا ہے کچھ ایک نام ایک نام ایک نام ایک نام ایک نام رکھا ہے لسٹ لسٹ نہیں آرہا who has seven چلڈرن یہ نام ہے بھائی نام تو ایکس ہے لیکن اس کے آگے پتہ نہیں one two three کچھ ہے چائلڈ ایکس یہ پورا نام ہے اس کا ایک نام ہے ایک نام ہے ایک نام ہے ایک نام ہے اس نے کسی انٹرویو میں ایکسپلین کیا تھا اس نے کسی انٹرویو میں ایکسپلین کیا تھا کہ اس کو بلائیں گے کیسے اب اس کو پڑو کیا ہے یہ ایکس اے ای اے ٹویلڈ صحیح ہے یہ ہے وہ بچہ جس کے ساتھ اس نے ایکسپلین کیا اور اس کے بعد ورلڈ ریکارڈ ہے کہ پہلا بچہ دنیا کا جس کا نام نمبر میں نون 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 نالفہ بیٹک نون لیٹن کہلیں گے وہ والا نام ہے اس کا ابھی ہمارے والے تو وہاں تک نہیں پہنچے ابھی ہمارے والے دل جلے ہی لکھتے ہیں بیوار پر اچھا تو یہ میہت ایکسپریشن سمجھ آگیا سب لوگوں کو کیا ہوتا ہے اس کو اٹا دیتا ہے تو جواسکرپ جہاں پہ بھی دیکھتا ہے میہت ایکسپریشن ہے جواسکرپ کیا کرتا ہے اس کو رک جاتا ہے وہاں اور رکھ کے آگے جاتا ہے اچھا تو یہ یہاں تک بات سمجھ آگئی اس کو اب میں روک دیتا ہوں کومنٹ کر گئے کومنٹ کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول پلس فوروڈ سلیش یا ہاتھ سے بھی یہاں پہ فوروڈ سلیش لگا دیں تو ہو جاتا ہے اس کو میں نے کٹ کیا آگے اچھا اب میں ایک اور ایکسپریشن کی ایک اور ایکسامپل دے رہا ہوں میں نے کا let my num equals to 5 ٹھیک ہے plus 3 ٹھیک ہے and now میں کیا کرتا ہوں اس کو میں console کرا دیتا ہوں صحیح my num اچھا یہ بھی کیا ہے ایک math expression یہ بھی کیا ہے math expression تو my num میں کیا print ہونا چاہیے کیونکہ javascript جب expression دیکھے گا let variable بنانا let کا مطلب my num variable کے نام equal to اس کے بعد ایک value دیتا ہوں میں لیکن ایک value نہیں ملی اس کو ایک بار اس بار اس کو ایک math expression کو evaluate javascript single value تو 5 اور 3 ہے تو 8 کر evaluate جائے گا یہ خود یہاں سے ہٹ جائے گا یہاں پہ 8 آج جائے گا یہ جو phenomena ہے کہ خود یہاں سے ہٹ جائے گا اس کی جگہ پہ 8 آج جائے گا this is called return value صحیح یہ آپ نے بھول ریٹرن value ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی تو جب programming میں اچھا ابھی نہیں ہوگا یہ چلے گا جب ہوگا جب یہ program چلے گا تو کچھ اس طرح کا ہوگا کہ 5 اور 3 سے ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پہ value آج جو کہ ان دونوں کا obviously evaluation ہے تو کوئی چیز غائب ہو کہ اس کی جگہ دوسری value آتی ہے that is called return value اس کو کر دیا دوبارہ سے آج اب میں ایک تیسری example بتا رہا ہوں my num equals to 5 اور console.log my num اس کے بعد میں نے کہا my num equals to 5 کی جگہ میں دوسری value رکھوا دیتا ہوں 3 ٹھیک ہے اس کو again console کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں again اس console کرا دیتا اچھا یہاں پہ پہلے 5 تھا اس کے بعد میں نے ہٹا کے 3 دیتا 5 کی جگہ یہاں پہ میں اس کو دیتا دیتا ہوں اب میں میں نے شروع میں اس کو دیا 5 value لیکن اب جب یہ change ہوا ہے تو change جب value ہوتی ہے پرانا بالکل ختم ہو جاتا ہے نئی value آجاتی پرانی value سیرے سے ختم ہو جاتی ہے وہ recover نہیں ہوتی دوبارہ تو میں پہلے 5 رکھا تھا لیکن اب کے بارے میں اس کو نئی value یہاں پر ڈال رہا ہوں جس کی وزی سے پرانی value ختم ہو جاتی نئی value کیا ہے that is not a single value that is a math expression تو اب یہ math expression یہاں پہ دیکھا جاتی میں دوبارہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کو پہلے single value پہ evaluate کرے گا یہ کیا بنے جی math expression میں کیا ہو سکتا ہے variable plus number بھی ہو سکتا ہے math expression میں دو number بھی ہو سکتا ہے اس کو change کرواتے ہوئے بھی اس کو کوئی expression دے سکتا ہے میرے خیال یہ ساری possibilities complete ہو گئے اب اس پہ آپ experiments کریں گے کوئی سوال آئے تو آپ دوبارہ پوچھیں گے پر کوئی سوال ہے اگر ایک variable کا نام الگ دی ایک نام الگ ہو ایک دون variable کو plus کرنے تو بلکل ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ my num ایک one ایک two ہو اور اس کے اندر ہو 12 value اس کے اندر اور اگر میں یہ کر دوں کہ یہاں پہ میں بولوں گے my num one equals two my num two اور plus five ٹھیک ہے ساتھ میں یہ بھی لگا دوں کہ my num one بھی ڈال دو صحیح ہے تو یہ بھی expression اب بالکل valid expression ہے اگر اگر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں یہ expression میں کتنا بڑا expression ہوگا اس کی کوئی limit نہیں ہے کتنا لمبا expression ہوگا اس کی کوئی limit نہیں ٹھیک ہے کتنا میں پہلے دو تین کا لکھ رہا تھا میں اس کے اندر چار دے دی دی ہے اس اگر اس میں پہلے مائنم 2 اس کی value جو بھی تھی یعنی اس کی value 12 تو 12 یہاں آجائے گا اس کے بعد مائنم 1 کی value اس وقت 5 یہاں جائے گی اور اب اس کا جو بھی sum ہوگا وہ num 1 num 2 میں کوئی changes نہیں کیا بس num 2 کو اس expression کا part بنایا تو اس کی اب دیکھتے ہی valuation کیا ویلیو ویلیو پروائیڈ جس طرح یہ plus ہو ہے سیم اسی طریق سے minus بھی ہوگا مثال کی طور پہ میں یہ جیسے لکھے num 2 plus 5 num 2 میں value 12 12 plus 5 12 minus 5 12 minus 5 5 بنے 7 تو یہاں پہ 7 print ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے 7 print ہو جانا چاہیے first والے میں تو یہ print ہوگا 5 لیکن second والے میں print ہوگا 7 ٹھیک ہے second والے میں 7 print ہوگا اچھا اسی طریقے سے multiply multiply کو لکھتے hysteric multiply سے کیا ہوگا num 2 میں 12 12 multiply by 5 60 60 60 نہیں 70 میری میری اچھی نہیں ہے 60 ہوگیا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے divide ہوگا ٹھیک ہے تو 12 divide by 5 کتنا بنے گا 1 point something میں کچھ آئے گا answer 2 point 4 آگیا answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو 12 divide by 5 اگر 6 ہوتا تو 2 آتا پورا لیکن کیونکہ 5 ہے تو 2 point آگیا تو یہ ہمارا کیا ہوگیا plus minus multiply اور divide یہ چار operators جو ہم پہ کچھ لیے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان چاروں operators کے ساتھ جو math expression آئے گا اس کو کس طرح سے ہم نے handle کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم یہاں پہ روک دیتے ہیں بارڈ ماس پہ کام کریں گے ہاں بارڈ ماس پہ کام کریں گے اسی پہ آرہا ہوں میں بھی بارڈ ماس پہ کام کریں گے رجیس میں اس کا رجیس رہا ہے ہاں بلو ہمیں چیزیں ویلیو مطلب اسی جو یاد لگا لیتے ہیں نا اس میں ویلیو دیتے ہیں بگر اس میں اس طرح کرنا ہوں تو انٹیجر کس میں لگاتے ہیں انٹیجر اس میں ڈاوٹ نہ ہو نا جس میں آپ نے اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پروگرامنگ لینگویج پڑھی بھی ہے kita اچھا اچھا سہیے تقریبن ہیں 50% لوگ ہیں اچھا کونسی لینگویج پڑھی آپ نے اچھا پائتن میں تو انٹیجر نہیں ہوتا پہ پی ایش پی میں ہوتا ہے انٹیجر بگر پی ایش پی میں بھی نہیں ہوتا اس میں ڈاولر کر کے جو بھی بنا دو اچھا بھی اچھا اس میں انٹیجر نہیں ہوتا اس میں نمبر ہوتا ہے صرف اور جو جاواسکرپٹ کا نمبر ہے وہ by default 64 bit floating point number ٹھیک ہے floating point number 64 bit اس کا سائز ہوتا ہے جن لوگوں کو 64 bit نہیں پتا ہے وہ اس کو please ignore کریں تو اور floating point کا نمبر point والا ہوتا ہے اب point کے بغیر آپ store کریں گے تو یہ اندر point میں ہی کرے گا اس کو store store پوائنٹ میں نہیں چاہیے تو point ہٹا سکتے ہیں print کرواتے ہوئے اس کے لئے function ہوتا ہے that is called fixed dot two fixed کر کے لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں دو زیرو لگا دو ایک زیرو لگا دو point کے بعد کتنے ڈجٹس چاہیے two fix کر کے وہ ہم mention کر سکتے ہیں تو جی جاواسکرپٹ کا جو نمبر ہے وہ by default 64 bit کا floating point number ہوتا ہے اور 64 bit کا floating point number یہ کیا چیز ہوتا ہے ہم انشاءاللہ بہت جلدی اس کو discover کریں گے جب ہم یہ سیکھیں گے کہ RAM memory کے اندر variable کس طرح سے store ہوتا ہے جب ہم یہ بات discuss کریں گے تو اس point پہ ہم یہ دیکھ لیں گے کہ variable کا جو size ہے وہ کیا چکر ہوتا ہے ابھی تو سب ہی نہیں آ رہا ہے 64 bit جو size ہے ایک variable کا اس میں کتنی بڑی value store ہو سکتی یہ بھی پتہ نہیں لگ رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ بہت جلدی اچھا تو اب میں اس کو کہتا ہوں کہ my num equals 34 اور میں کہتا ہوں let result equals to may nega b 21 plus my num maybe divide divide 2 and plus 47 or multiply by 3 even ایک expression لکھا ہے یہ expression جب evaluate ہوگا اور اس کو میں console بھی کرا جاتا ہوں کتنے پہ evaluate ہوگا کون بتائے گا kalkulatory کھول کھولیٹر کھولیٹر مجھے بھی مہت آتی بات ہی نہیں ہے میں بھی ابھی کیلکولیٹ کروں گا آپ کے سامنے اچھا 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 اچھ کر لیتا ہوں اچھا یہ اس کو جب سال کرے گا نا تو یہ پہلے پلس نہیں کرے گا کیونکہ اس کو بارڈ ماس کر کے یاد رکھا جا سکتا ہے صحیح ہے بارڈ ماس کر کے اس کو یاد رکھا یہ جس آپ کے فنگر ٹپس پہ کرنے کے لیے ایک انہوں نے رول آف تھم منا دیا ہے سمجھ لیا تو بارڈ ماس پہ سب سے پہلے بریکٹ آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی بریکٹ نہیں ہے اس وقت تو بریکٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد ہوتا ہے ڈیوائیڈ تو ڈیوائیڈ جہاں جہاں پہ بھی ہے جیسے کہ یہاں پر ڈیوائیڈ ہے تو اس کو یہ سب سے پہلے کرے گا ہے نا تو اس کو ہم ذرا evaluate کر لیتا ہے نا اس طرح کر کے تو جی ٹوانٹی ون اپنی جگہ رہے گا بلس اپنی جگہ رہے گا اور سارٹی فور ڈیوائیڈ بائی ٹو ون سیون سیونٹین ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پلس 47 اپنی جگہ رہے گا اور یہ 3 اپنی جگہ ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو میں کیا کر رہا ہوں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں اچھا اگلا کام کیا کرے گا یہ ڈیوائیڈ تو اور نہیں ہے اس کے اندر اور ہوتے تو وہ کر دیتا اس کے بعد ملٹیپلا ہے صحیح ہے ملٹیپلا ہے ہو گیا میں نے کہا کہ ٹو ون پلس سیونٹین پلس سینٹین پلس سورٹی سیونٹ آچھا اچھا ٹو ون ملٹیپلا ہے آج آپ کیا ہوتا ہے جی ٹو ون فورٹیوان ہے وہ ہمارا اچھا اب یہ تینوں کو پلس کر کے جو بھی آنسر آئے گا وہ ہمارا ہمارے پاس بھی یہاں پہ نیچے پرنٹ ہوگا وہ 179 پرنٹ ہوگا یہ ہم نے پتہ لگا لیے اچھا اب اس کو کیا کریں گے اب اس کو کریں گے اب براؤزر پر چلا کے اس کو کیا کریں گے براؤزر پر چلا کے اس کو کیا کریں گے ویریفائی کریں گے 179 ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح سے ہوگا اگر multiple operator ایک ساتھ آجائیں تو اس میں یہ board mask کر کے اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے کہ کون سا پہلے چلے گا کون سا پہلے چلے گا کون سا پہلے چلے گا اچھا اس precedence کی پوری ایک list ہے جو javascript کے document میں ہے لیکن ابھی نہیں دیکھتے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں اس کو تو وہ precedence کا جو operator ہے نا جو sorry operator ہر operator کی precedence ہے تو divide کی جو precedence ہے وہ سب سے زیادہ ہے اچھا divide کی اور multiply کی جو precedence ہے وہ ایک ہی ہے تو javascript میں اصل میں کیا ہوتا ہے multiply اور divide یہ one go میں ہوتا ہے یعنی وہ expression پہ one go پہ وہ multiply اور divide کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح plus اور minus جو وہ one go میں ہوتا ہے ٹھیک ہے sometime ویسے تو plus minus میں plus پہلے کر دیں یا minus پہلے کر دیں it doesn't matter لیکن کچھ ایسے expression somehow بن جاتا ہے کوئی ایسا situation بن جاتی ہے کہ اگر plus minus کا بھی sequence نہ پہلے plus کیا اور پھر minus کیا تو result الگا جاتا ہے اور one go میں کیا تو result الگا جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایک دو ایکسپریشنز میں اس طرح کا ہوگا آپ کے ساتھ تو جواسکرپٹ کے اندر اسل میں کیا ہوتا ہے بھی تو ہم نے چار operator پڑھے ہیں تو اس میں multiply اور divide یہ one go میں ہوتا ہے اور اسی طرح plus اور minus یہ one go میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے ایک divide نکالا اس کو کر دیا پھر اگلے سٹیپ میں ایک multiply ہے وہ one go میں ہوتا ہے صحیح ہے سوال ہے کوئی آپ پوچھو جانچہ نہ لوگ کہ ہم رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی Lotus ٹھیک ہے رہے ہم رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہ لیکنس میں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے بتاو کیا بولیا تم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیinals تمkte ٹھیک ہے میں کیوں کہ ٹھیک ہے ہام ٹھیک slices اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں تو ایک ہی umbleٹیپلال ہے اور ایک ہی divide ہے نا سمجھ رہے ہو بات؟ اب امیجن کرو اس کے اندر دو تین اور ڈیوائیڈ ہوتے ہیں صحیح ہے اس کے اندر دو تین اور ہوتے ہیں پھر یہاں پہ ایک منس بھی ہوتا پھر یہاں پہ 2 ڈیوائیڈ بائی 6 ڈیوائیڈ بائی سکس اک اور ہوتا تو اب ویسے ہوتا ہے ایک عام تاثر یہ پہایا جاتا ہے کہ جتنے بھی ڈیوائیڈ ہیں ان کو پہلے کریں گے ہمیں باقیوں کو جو میں نے ابھی کیا بھی اوپر ایک چلے لیکن جو جواسکرپ کے اندر وہ اس طرح سے ہنڈل نہیں کر رہا ہوتا جواسکرپ کے اندر اس طرح سے ہنڈل نہیں کرے گا وہ پہلے یہ ڈیوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اب 27 ڈیوائیڈ بائی 3 کیا ہوتا ہے 27 ڈیوائیڈ بائی 3 یہ ہوتا ہے 9 ہوتا ہے تو یہاں پہ نا یہ اتنے کوششنے کر دیا 9 صحیح ہے اچھا 9 کے بعد اب یہ کیا آگیا ملٹیپلایا آگیا ملٹیپلایا کردے گا 9 ملٹیپلایا بے 9 81 ہے نا 81 ہو گیا پھر یہ ڈیوائیڈ آگیا 2 یہ کیا ہوگا 40.5 ہو جائے گا صحیح ہے اب minus آگیا نا minus نہیں کرے گا اب یہ یہ اب چلا جائے گا 2 ڈیوائیڈ بائی 6 پہ 3 sorry 2 ڈیوائیڈ بائی 6 3 نہیں ہوا 2 ڈیوائیڈ بائی 6 0.33 ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کو اٹاکیئے 0.33 ہو گیا اچھا اب یہ 1 go complete ہو گیا پورا اب یہ جو 2nd go میں نے اس کو minus کرے گا یہ اب اس کو minus کرے گا جو بھی result آتا ہے minus کا 40.16 something آ رہا ہے ٹھیک ہے تو verify کر لیتے ہیں یہ تھا نا ہمارا ایکسپریشن یہ 40 point something آ رہا ہے اچھا اگر میں اس کو یہ کروں اگر میں اس کو یہ کروں کہ 1 go میں سارا ڈیوائیڈ مارو اور ملٹیپلائے میں 2nd go میں مارو اور 3rd go میں مارو تو mostly یہ ہوتا ہے کہ answer same ہی آتا ہے اگر میں divide پہلے کروں یا میں multiply 1 go میں کروں یا الگ go میں کروں تو mostly یہ ہوتا ہے answer ایک ہی آتا ہے لیکن کچھ cases میں answer different بھی آ جاتا ہے کچھ cases میں تو javascript اس کو 1 go میں کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر اس کو میں 2 go میں کروں تو 27 divided by 3 9 دیکھ تو یہ ہو گیا اب میں multiply ہی نہیں کر رہا 9 divided by 2 4.5 4.5 4.5 کے بعد یہ 3rd go یہ کیا تھا 0.33 صحیح یہ 3 ڈجٹ لکھ تو enough ہے اب میں 2nd go میں کرتا ہوں multiply تو 9 multiply by 45 40.5 تو میں نے کہا 40.5 اور 40.5 minus 40.5 minus 40.167 ہمارا کیا answer ہے answer ابھی دیکھو same لیکن کچھ ایسی situations ہو جاتی ہیں جس میں یہ answer الگ آ جاتا ہے تو اچھا اب actual math میں کیا ہوتا ہے وہ اس پہ میں بات نہیں کر رہا یہ میں بات کر رہا ہوں javascript کی اب actual math میں تو پتہ نہیں اور بھی دوسرے situations ہوتی ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا یہ math بات میرے کو آتی باتی ہیں صحیح ایکچول math کو ہی follow کرتا ہے لیکن اصل میں اس کے rule regulations ذرا different ہیں بات وہی ہے لیکن rule regulations ذرا different ہیں اس کے اندر precedence operator ہوتا ہے یعنی ہر operator کی ایک precedence ہوتی ہے تو جس کی precedence زیادہ ہے وہ والا کرتا ہے اچھا پھر اس میں کچھ operators ایسے ہوتے ہیں جو math میں ہوتے ہی نہیں ہیں جیسے ابھی ہم وہ پڑھیں گے آگے سمجھ رہو کچھ ایسے operators ہوتے ہیں تو math میں ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس وجہ سے جو اس کا rule regulation ہے اگر اس کو math کے ساتھ mix کریں گے تو سارا گھول مٹھا ہو جاتا ہے صحیح ہے تو اس کے جو rules ہیں اس کو math کے ساتھ mix نہیں کرنا اس کے rules ہیں اس کو math کے ساتھ mix نہیں کرنا اچھا ایک اور بھی بڑا عام تاثر پایا جاتا ہے کہ بھئی programing کرنے کے لیے یا software development کرنے کے لیے تو math بہت اچھی آنے چاہیے صحیح ہے بکواس کی بات ہے کوئی math نہیں چاہیے لیوکوف بنانے کی باتیں ہیں بھئی کیوں آنے چاہیے math پروگرامنگ سے math کا کیا تعلق software بنا رہے ہیں پروگرامنگ کر رہے ہیں آپ software development کر رہے ہیں اس میں math کا کیا کام نہ کوئی کام نہیں اچھا اس میں صرف آپ کو آنے چاہیے یہ والا جو چار ہے پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ مگر یہ اچھے سے آنا چاہیے پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ ہر کسی کو اچھے سے نہیں آتا آپ کو لگتا ہی آپ کو آتا ہے بہت ساری اس کے اندر technicalities ہوتی ہیں وہ عام طور پر بندہ فس بھی جاتا ہے تو یہ چار چیزیں آپ کو اچھے سے آنا چاہیے اور میرا خیال ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ کسی کو یہ مجھے بھی آتی ہے میرے جیسے بندے کو بھی میرا پرویسر سلو ہے آپ سب لوگوں سے سلو ہوگا تو یہ ابی سی دی والی math ہوتی ہے نا ایکس دو اور پتہ نہیں وائی دو اور اسکوائر یہ اس سے بہت دور دور رہتا ہوں اس کو میں دیکھتا ہوں مجھے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے دیکھتے ہی اس میں تو اس سے میں رہتا ہوں دور دور تو آپ نے بھی اس سے اٹلیسٹ پروگرامنگ کرتے ہوئے اس سے آپ نے تھوڑا دور دور رہنا ہے ابھی پروگرامنگ کو اس کے ساتھ math کے ساتھ mix نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بندے بھولیں گا اچھا نہیں machine learning میں تو بھئی وہ سارے computer کے formula رہتے ہیں math کے بھئی وہ سارے algorithm بنے ہوئے ہیں پہلے سے بنے ہوئے ہیں آپ نے جیسے اس کو use کرنا ہوتا ہے even اگر میں جب دیکھو program اگر میں بنا رہا ہوں کوئی software commerce کا software بنا رہا ہوں ہے نا کوئی کوئی میں bank کا software بنا رہا ہوں تو اس میں سارے formulae ہوتے ہیں جو جو bank کے اندر math استعمال ہوتی وہ ساری اس کے اندر ہوتی ہے مگر بات ہی ہے میرے بھائی کہ وہ سب کی library بنی ہوئے پہلے سے square root بھی اگر مجھے نکالنا پڑے گا تو میرے پاس library ہے میں square sqrt لکھوں گا ابھی وہ میں پڑھا نہیں ہے میں sqrt لکھوں گا اور ایسے کر کے اس کو number دوں گا میں 34 تو 34 کا جو بھی square root بنتا ہوگا دے دے گا نہیں بنتا ہوگا منا کر دے گا سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ square root اب کیسے نہیں کلتا ہے اس کا ایک programmer سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ جس نے کسی نے بنا دی یہ library آپ اس کو use کر رہے ہوتے ہیں اچھا اسی طریقے سے اگر میں کسی hospital کا software بنا رہا ہوں تو پھر کیا مجھے مجھے doctor بھی ہونا چاہیے اس طرح تو مجھے ڈاکٹر بھی ہونا پڑے گا پھر میت آنے کے ساتھ پھر سی طرح اگر میں کسی textile کا بنا رہا ہوں تو مجھے ساتھ میں پھر textile expert بھی ہونا پڑے گا ہے نا نہیں نہیں پورا ڈاکٹر ڈاکٹر ہونا پڑے گا ڈاکٹر آپریشن کرتے ہو جو software استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہو ریپورٹیم ہوتی ہے نا ساری آپریشن کے لیے جو مشینے لگی میں ایسی جی بیسی جو اس میں software ہی تو چل رہا ہے نا وہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہو استعمال کرے گا نا تو مجھے ڈاکٹر ہونا پڑے گا پورا اگر میں وہ software بنا رہا ہوں تو ہے نا اچھا تو اس کے لیے بڑا اچھا ہے ایک زبردست انہوں نے حساب کتاب رکھا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ software development کرنے بیٹھتے ہیں کسی بڑی company میں یا as a freelancer یا کسی ڈائریکٹ کسی بندے کے لیے اپنی کوئی پروڈکٹ بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ ایک ڈومین ایکسپرٹ کو ہائر کرتے ہیں صحیح ہے اگر 20 لوگوں کی software development کی ٹیم ہے 20 لوگوں کی تو اس کے انر ایک آپ ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر کے لیے بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ایسے ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں جو اس ڈاکٹر پر کام کر چکا جس کا آٹھ دس سال کا بہت سارے بندے سے گھومتے ہوئے ملیں گے جو گھومی رہوں گے اور جب بھی جائیں گے وہ چائے پی رہوں گے تو وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ انجینئر پر انجینئر ہوتے ہیں جو مطلب 20-30 سال انہیں انجینئرگ میں گزار لی ہے اب آگے وہ کسی صورت میں چائے پیتے ہیں گھومتے ہیں اور پھر وہ اگر انسو کوئی بات پوچھو تو وہ پھر دو چار باتیں کرتے ہیں پھر گیتے ہیں بس یار میں تک گیا میں تھوڑی دیر میں ہوں گا سمجھ رہے ہو تو وہ ڈومین ایکسپرٹ مزاق سے کہہ رہا ہوں بہت کام ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ گھوم رہا ہے لیکن اسل تو وہ ہی بتائے گا کہ کرنا کیا ہے اسل تو وہ ہی بتائے گا اب اسی ماشین میں نے ایک دفع پتہ نہیں کسی نے نا کوئی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جیسے یہ دیکھ لو ریپورٹ تو میں ہوسپیٹل میں پتہ نہیں کہیں کھڑا ہوا تا بہت پہلے کی بات ہے تو ایک میرے پاس آکن انہوں نے کہا کہ اس کو ریپورٹ دیکھویں میری صحیح آئی ہے ہو جی سی جی تا میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو میں کچھ ریڈنگ پڑھ دوں کچھ اس کو میں بتا دوں لیکن میں نے کچھ بھی بھلے نہیں پڑھا zero وہ ایسے یوں اوپر نیچے لکیر تھی پتہ نہیں پاتچھے لکیریں تھی وہ پاتچھے الگ الگ اور ایسے سے ہوئی بھی تھی اب میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر irregularities دیکھیں گے یہ کیا دیکھیں گے وہ سین ہی نہیں ہے پھر میں نے گھر جا کے اس کو ریسرچ کیا وہ دو یہاں لگاتے ہیں دو ریڈنگ یہاں کی ہوتی ہے پھر دو لگاتے ہیں پیر میں وہ تو وہ چھے لائنیں آرہی ہیں چھے الگ الگ جگاؤں کی ریڈنگ ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں اس میں کچھ irregularities دیکھتے ہیں بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے میں سمجھا کہ 5-10 منٹ میں سمجھ جاؤں گا وہ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے سمجھ رہو تو ایسے اگر پھر میں جے ڈاکٹر ہونا پڑ جائے گا پھر تو تو اسی طریقے سے اگر کوئی بینک کا software میں بنا رہا ہوں تو میرے ساتھ ایک بینکر موجود ہوتا ہے ایک ڈومین ایکسپرٹ میرے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ مجھے بتائے گا کہ کیا فارمولا ہے مثال کے دور پر ریسنٹلی میں ایک بندے کیلئے کام کرتا وہ انڈسٹریل منفیکسرنگ ایکسپرٹ ہے تو وہ ایک ڈیش بوڈم بنا رہے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ جی وہ جتنی بھی مشین ہے ایک انڈسٹری کے اندر جیسے بوائلرز ہوتے ہیں چلرز ہوتے ہیں پھر جو پلانٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ اس کے اندر ٹنکیاں لگی ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنٹ کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ مشین میں جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس کا پی ایچ لیول ہے اور اس میں جو ویسکوسٹی ہے اس کا تیمپریچر ہے جو مشینوں کے اندر جو اوائل ڈیلا گا ہے اس کی ویسکوسٹی یہ ساری ریڈنگ اس میں ہوتی تھی اور مجھے ڈیش بوڈ پر دکھانا ہوتے وہ ریڈنگ مجھے ملتی تھی اپی آئی کے ثروب اب اس نے بولا ہے اس کے KPI کیلکولیٹ ہوگا تو اس نے بولا ہے اس کا KPI کیلکولیٹ کر کے مجھے دکھانا ہے تو اب میں اس سے پوچھوں گا کہ KPI اس کا کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی تیمپریچرز آ رہے ہیں میں آپ کو ہائیر لیویل پہ بتا رہا ہوں اس نے کہا کہ جتنے بھی ریڈنگز آ رہی ہیں ان سب کا آپ ایوریج نکال ہوگے اور ایوریج نکال کے پھر اس میں پتہ نہیں اور ہائیر میکسیمم کر کے اس کے بیچ میں آپ اس کے لیمٹ سیٹ کر ہوگے اس کے بیچ میں ایک نمبر پروڈیوس ہوگا تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ ایوریج جو نکالتے ہیں اس کے سولہ الگ الگ طریقے میں ایوریج نکال لیں گے تو اس نے بولا کہ پہلے آپ ایڈنٹی فائے کرو گے وہ ڈیٹا کون سوال آیا ہے اس میں سے کوئی ایک آپ چوز کرو گے تو اس دن مجھے پتہ چلا ہے تو یہ باتیں آپ کو مجھے جو بندہ انہوں نے دیا باتا ہے ہر سر جیس میں مجھے مجھے پتہ چاہتا ہے سب دیپارٹمنٹ کے لئے یا دائرک کے لئے یا دائرک کے لئے آپ ساتھیں بنا رہے ہیں ساتھیں بنا رہے ہیں ساتھیں بنا رہے ہیں ہر ساتھیں بنا رہے ہیں اور اس کے لئے ہر اگزار نے اپنا ایک ریپیزنٹیٹیو جنہاں امریٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم بنا رہے ہیں تو ان سے مجھے انیوزر بھی میں تھا تو اس وجہ سے میں نے ان کو سب کچھ دیدیا اور ایک ساتھیں ہوتا ہے اگر بشاور میں ہمارے ساتھیں بننے کی طرح ہوں افغانستان کا ساتھیں دے کہ مجھے دیدیا اور پیرا ہر نوز مجھے کہ آپ انیوزر ہوں آپ کے یہ اوکے ہے بس میں آپ تو بھی تہیزی دوں گا تو صرف ہوتا ہے ساتھ میں تو اس کے بعد میں نے خود وہ ساتھ میں بنائے اور میں اپنے تکہائی بھی کرتا کہ تو ہم دل اگر چل رہے ہیں تو بھائی سے کچھ نہیں آنی چاہیے لیکن جتنی آتی ہے تو بہت اچھی آنی چاہیے اس کے اندر اگر مسئلہ ہے کیونکہ یہ سارے بنتے اسی سے ہیں یہ جتنے بھی کپی آئی نکلے گی جو ایوریج نکلے گا اس میں یہ چار ہی آپریٹر ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اسی سے ہی سب کیلکولیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اگر یہ مطلب 16 الگ الگ طریقیں ایوریج نکالنے کے تو ایک ہر 16 میں سے ہر ایک کا اپنا فارمولا ہوگا ہم جو نکالتے ہیں وہ یونیورسل والے کا نکالتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کو اس کو بولتے ہیں یونیفارم والے ہم نکالتے ہیں جو ہم نورمل ہی نکالتے ہیں کہ وہ سب کو ڈیوائیڈ مارا اور وہ ڈیوائیڈ کر دیا نمبر آف نمبر آف ڈیٹا سے جو اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تو وہ جو ہم نکالتے ہیں وہ یونیفارم ڈیٹا ہوگا صحیح ہے اس میں پروبلم ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس 100 سٹوڈنٹس ہیں اور 100 سٹوڈنٹس میں میرے پاس جو 80 سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے score کیا ہے بلو 50 50 سے نیچے نیچے ہے وہ اور دو سٹوڈنٹ یعنی جو تو 20% سٹوڈنٹ باقی ہیں اسی اور 20% سٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے score کیا ہے 90 پلس تو اس کا جو ایوریج ہے وہ کبھی بھی 60 سے اوپر نہیں جائے گا اس کا جو ایوریج نکلے گا کبھی بھی 60 سے اوپر نہیں جائے گا یہ کیونکہ وہ 20% لوگ ہیں وہ اس میں adjust ہوں گے تو وہ سب کو ملا کے 60 بنا دیں گے تو یہ تو غلط نکلایا ہے یہ تو غلط نکلایا ہے یہ تو غلط نکلایا ہے جیا مثال کے طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس 50% سٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہ 90 پلس والے ہیں اور 50% سٹوڈنٹس جو ہیں وہ انڈر ٹوانٹی ہیں تو ایک بالکل نیچے ایک بالکل اوپر ہے لیکن وہ نکالے گا 50 یونی فارم والا تو اس کے لئے وہ الگ ہوتا ہے ایوریج نکالنے والا طریقہ تو وہ سولہ الگ الگ اس کے فارمولے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح ہے اس کا ویٹ کیسا ہے اگر وہ وی شیپ ہے اگر وہ ایسے اس طرح ایسے شیپ ہے یا ایسے شیپ ہے یا بالکل سیدھا ہے وہ شیپ کو ایڈنٹی فائے کر کے پھر اس میں سے کوئی ایک نکالنا ہوتا ہے لیکن اپریٹر اس میں یہی والا لگے گا یہی چار کا ہوگا اور چوتھی پانچ میں چیز نہیں آئے گی اچھا اس کا سب کا وہ بنا ہوئے لائیبریری بنی بھی ہے کہ آپ اس کو جو آپ کی ریڈنگز جو آتی ہیں مثال کے طور پر سو ریڈنگ آپ اٹھاتے ہیں پچھلی جو ہر ایک گھنٹے پر ریڈنگ آرہے ہیں جو پچھلے سو گھنٹے کی ریڈنگ آپ نے اٹھا ہی وہ اٹھا کے آپ ایک لائیبریری کو دیتے ہیں وہ آپ کو ایڈنٹی فائے کر کے باتاتا ہے کہ ان سولہ میں سے کون سوالہ ہے وہ آپ کو ایڈنٹی فائے کر کے بتاتا ہے آپ کو پتہ لگے اچھا نمبر 4 والا ہے اب نمبر 4 والے کا کیا فارمولا ہے وہ آپ نے لکھا ہے تو آپ اس پر نمبر 4 والا فارمولا دائیں گے جو رزلٹ آئے گا اس کو اسکرین بے ڈسکلے کرا دیں گے جب بھی اس کو نیکس ٹیس کے جائے انھی ویلیوز کے ساتھ کیا جائے اگر یہ ان ویلیوز پر صحیح چل دے اس کا مطلب یہ صحیح ہے تو وہ ٹیسٹ بھی کرے گا ٹیسٹ لکھے گا بھی وہ اور لکھ کے وہ جب اکے کر دے گا تو وہ لے گا یہ ٹھیک ہے یہ اکے تو اور پھر اس کے بعد ایک نیا چیلنج اس کے بعد ایک نیا تاسک اور اس کے بعد ایک نیا فیچر اور اس طرح کر کے چھوٹا 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 کر کے وہ پورا صاف کر تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ABCD والی math آپ کو بالکل بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آتی ہے بہت اچھی بات ہے نہیں آتی ہے اس not a big problem اچھا یہاں پر یہ کیا ہوگا جی board mass والا formula لگا دے گا یہ ہم نے بات سمجھ لی اچھا اب ہم جو وہ بات آ رہے تھے کچھ اس کے اندر ایسے بھی operators ہیں جو simple math میں نہیں ہوتے اور نہ ہی simple math میں اس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک operator ہے میں نے کہا کہ let my num equals 6 and 6 نہیں 5 ہی رکھتا ہوں اور میں نے کہا let result equals to my num modulus 2 اب یہ ایک ایسا operator ہے جو normal math کے اندر نہیں ہوتا یہ صرف javascript کے اندر یا programming languages کے اندر ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہم بات پڑھ رہے ہیں this is programming fundamental یہ جو بھی concepts ہم نے یہاں پہ discuss کی ہیں یہ تمام programming languages کے اندر یہ concepts same ہیں لکھنے کا طریقہ تھوڑا بہت الگ ہو سکتا ہے لیکن mostly لکھنے کا طریقہ بھی same ہی ہوگا اچھا یہ operator ہے modulus یہ کیا کرتا ہے جی مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ کرتا divide تو اس کا کیا answer آتا 5 divided by 2 کیا answer آتا 2.5 2.5 آئے گا ڈھائی ہوگا نا ڈھائی آجائے گا صحیح ہے well جو بھی 2 point something کچھ بھی آجائے it doesn't matter اچھا لیکن کیا real life میں point کوئی چیز ہوتی ہے real life کے division میں point کوئی چیز نہیں ہوتی مثال کے طور پہ میرے پاس دو پہن ہے یا پانچ پہن ہے میرے پاس پانچ پہن ہے اور وہ مجھے دو لوگوں کو باٹنا ہے برابر برابر تو ایک کو دو دے دیا ایک کو دو دے دیا اور وہ جو آخری پہن بچا ہے اس کو توڑ کے تو نہیں دوں گا 2.5 یہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ reminder کہتے ہیں اس کو real life کے اندر جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں بچتا ہے reminder اچھا تو اگر میں اس کو بولتا ہے کہ 5 ڈیوائیڈ بائی 2 تو اس کا ہمیشہ دو آنسر آئے گا ایک آنسر ہی آئے گا کہ وہ کتنا 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 دوں ٹھیک ہے تو میں بولوں گا کہ 2 دو کر کے دے دو آپ اور پلس کما ڈال کے 1 ایک reminder آئے گا میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ موڈیولس کا جو سائن ہے موڈیولس میں یہ کیا کرے گا یہ کرے گا می نم کو ڈیوائیڈ کرے گا 2 جگہ آنسر آئے گا وہ آنسر نہیں دے گا reminder دے گا ٹھیک ہے اور reminder کیا آئے گا 1 آئے گا ٹھیک ہے تو می نم یعنی کہ 5 موڈیولس 2 کا آنسر 1 ہے اچھا اگر اس کو میں کر دوں 6 تو 6 موڈیولس 2 کا آنسر کیا ہوگا 0 کیونکہ کوئی reminder نہیں بچتا 6 کو جب میں 2 سے ڈیوائیڈ کروں گا evenly ڈیوائیڈ ہو جائے گا reminder still مجھے ملے گا ایک value مجھے still ملے گی reminder that is 0 ٹھیک ہے جب بھی آپ ڈیوائیڈ پیپر پہ بھی کرتے ہیں تو اگر وہ evenly ڈیوائیڈ ہو جائے تو reminder والی جگہ پہ آپ 0 لکھ دیتے ہیں نیچے جو سب سے bottom پہ آتا ہے وہ reminder ہوتا ہے وہ 0 لکھ دیتے ہیں تو reminder مجھے still ملتا ہے لیکن وہ 0 ملتا ہے تو وہ 0 ملے گا یہاں پہ بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کیوں کوئی value نہیں ملے گی 0 value ملے گی اچھا اسی طریقے سے میں کوئی دوسرا number یہاں پہ لگا دیتا ہوں میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں 14 تو 14 modulus 2 14 modulus 2 بھی 0 ہے کیونکہ 14 جو ہے وہ 2 سے ڈیوائیڈ کرو تو وہ 7 اور 7 2 جگہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو اس کا answer آتا ہے 7 اور reminder آئے گا 0 تو یہاں مجھے reminder ملتا ہے answer نہیں ملتا answer کے لیے مجھے یہ پرسنٹ کا سائن ہے یہ پرسنٹ کا سائن ہے it is called modulus programming languages میں اس کا ایک نام ہے that is called modulus اچھا ہمارے پاس کتنا ٹائم میں ہے 15 منٹ اچھا اگر میں یہاں پہ لگا دوں 3 تو 14 ڈیوائیڈ بھائی 3 کتنا ہوتا ہے دیکھ لیتا ہے چلا کے result کو میں نے print نہیں کروایا result کو print نہیں کروایا چلا کے دیکھ لیتا ہے 2 آیا صحیح ہے reminder 2 آگیا صحیح ہے 4, 8, 12 اور 2 بج گیا یہ اگر یہ 16 ہوتا تو پھر evenly ہو جاتا ہے اچھا تو یہ ہم نے پڑھ لیا modulus اوکے ہو گیا اس کے ذریعے reminder کے ذریعے سب سے آسان جو ایک چھوٹا سا use case اس کا وہ بھی بتا دوں نا ویسے تو ابھی ہم یہ سارے tools سے اپنے آپ کو familiarize کر رہے ہیں ابھی ہم اس سے یہ نہیں دیکھ رہے کہ کریں گے کیا اس سے لیکن چلو اس کا بتا دیتا ہوں جیسے کسی number کے بارے میں پتہ لگانا ہو کہ یہ event ہے یا order کیونکہ یہ تو ابھی جو my num یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں یہ تو تو اصل میں تو user سے آئے گئی ہے ابھی ہم نے user سے input لینا نہیں سیکھا ابھی ہم نے user سے input لینا نہیں سیکھا javascript کے اندر لیکن ہم یہ یوں یہی کر رہے ہیں کہ یہ my num یہ user سے input ملے گا یہاں پہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں my num 1 اور my num 2 یہ دونوں مجھے user سے input ملے گا مثال کے طور پہ مجھے user 2 input دیتا ہے میں اس کو plus کر کے return کروں گا مجھے user ایک number دیتا ہے and that is celsius میں اس کو foreign height میں convert کر کے واپس کروں گا یہ ہم کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی اسی class میں لیکن ابھی ہم familiar ہو جائیں سارے operator سے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جی let my num equals to 5 اور 5 کے بعد میں نے کہہ کہ my num plus plus console.log صحیح ہے جی یہاں پہ کیا print ہوگا 6 print ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ plus plus کا operator یہ کیا کرتا ہے increment کر دیتا ہے and this is called post increment operator ٹھیک ہے this is called post increment operator تو اس کو چلا کے دیکھ لیتا ہے یہاں پہ 6 print ہو جانا چاہیے refresh کیا 6 print ہو گیا ٹھیک ہے اگر اسی کی جگہ پہ اگر اسی کی جگہ پہ میں plus کو ہٹا کے میں کیا کر دوں my num پہ میں minus میں یہ لگا رہا ہوں line terminator this is called line terminator this is optional in javascript لگا دوں ٹھیک ہے نہیں لگا مسئلہ نہیں ہے لگا دینا بہتر ہے ٹھیک ہے میں نے line terminator اس لئے لگا اس کے بغیر بھی یہ code بلگل صحیح چلے گا 4 ہو گیا ٹھیک ہے 5 تھا 1 minus ہو گیا 4 ہو گیا تو ہم نے کیا دیکھا اچھا اگر میں یہ operator استعمال نہ کرنا چاہوں تو میں میں اس کو اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ my num equals to my num minus 1 بھی ایسے بھی کر سکتا ہوں اس سے بھی تو وہی ہوگا نا کہ my num میں جو بھی تھا اس میں 1 minus ہو جائے گا تو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیشہ وہ operator use کروں ابھی بھی answer سیم ہے ٹھیک ہے میں اسی طرح my num equal to plus بھی کر سکتا ہوں تو یہ 5 سے 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے 6 ہو جائے گا تو یہ operator نے اس کے shortcut ایک طریقہ موجود ہے اسی کام کو کرنے کا اچھا یہ بات سمجھ آگئی plus plus minus minus اچھا اس plus کو ہم پیچھے بھی لگا سکتے ہیں اس کے صحیح ہے صحیح ہے پیچھے لگائیں گے تو یہ کیا کلائے گا پر یہ کلائے گا pre increment operator اور اسی طرح minus کو بھی میں کیا کر سکتا ہوں اس سائٹ پہ بھی لگا سکتا ہوں دونوں نہیں لگے گا ایک وقت میں ایک ہی پہ لگے گا یا تو left یا تو right تو اگر میں اس کو left پہ لگاتا ہوں it would be called pre increment یا pre decrement اور اس کو right پہ لگاتا ہوں تو it would call post increment اور post decrement اب یہ post اور pre کا کیا چکر ہے دونوں تو increment کر رہے ہیں کیوں اس کا نام الگ الگ ہے دونوں تو increment کرتے ہیں تو یہ post اور pre کیا ہے post کا مطلب ہوتا ہے بعد میں pre کا مطلب ہوتا ہے پہلے تو کیا ایسی چیز ہے جو بعد میں ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ چلو یہ operator میں نے پہلے لگا دیا صحیح ہے لیکن اس کے اندر ایک اور بھی ایک actual difference ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ post increment اور pre increment اور چار operator ہم نے پڑے ہیں دو پلس والے یعنی pre increment اور post increment اور دو منس والے pre decrement اور post decrement تو یہ ٹوٹل چار operator ہیں تو these four operators are unary operators ٹھیک ہے unary operator اچھا یہ والا جو operator ہے ہاں بھی بتا رہا ہوں دیکھیں یہ جو پلس ہے 2 پلس 47 تو یہ جو پلس کا operator ہے this is binary operator binary operator وہ ہوتا ہے جس کو اپنے دونوں سائدوں پہ operand چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے left hand side اور right hand side دونوں سائدوں پہ operand اس کو چاہیے ہوتے ہیں that would called binary operator تو ابھی تک ہم نے جتنے بھی operator پڑھے ہیں وہ سارے binary operator تھے یہ بھی binary operator ہے بھی وہی شاہکار جس کا تھے انتظار آپ جو board ماں سب کہہ رہے تھے نا کہ one go میں جو ہے اب اس کو کیسے کریں گے بتاؤ اس کا result پہلے بھی calculate کیا تھا دوبارہ کر لو values ذرا چلو آسان کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو سوال یہ کہ یہاں پہ return کیا ہوگا جب خود غائب ہوگا اس کی جگہ پہ جو آئے گا یہاں پہ 35 نہیں ہوگا یہاں 34 return کیونکہ operator کون سے ہے یہ post increment ہے ٹھیک ہے تو here it comes کہ ان کا نام different ہے وہ کیوں ہے اچھا یہ جس کا آگے plus لگا ہے post increment ہے وہ increment بعد میں کرے گا return پہلے کر دے گا اگر میں یہاں نیچے آگے print کروں نا اس کو console.log کر کے میں اس کو print کرتا ہوں ٹھیک ہے اور my num کو print کرتا ہوں تو actual value کو 35 کر چھپا ہوگا صحیح لیکن یہاں پہ 34 ہی return کرے گا چلو ابھی میں پورے کو نہیں کرتا پورے کو کم کر دیتا ٹھیک ہے اور اس کو بھی 2 کر دیتا ہوں 34 return ہوگا plus 2 کتنا ہو جائے 36 یہاں print ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ ہوگا 36 print ٹھیک ہے اور یہاں پہ actual value کو کیونکہ increment کر چکا ہے یعنی return کرنے کے فورا بعد increment کر دیا ہے تو یہاں پہ جائے گا 35 دیکھتے ریپورٹ کیا ہے 36 35 اچھا اگر اس کو میں کر دیتا ہوں pre increment تو اب یہ یہاں پہ return پہلے کرے گا اس کے بعد return کرے گا پہلے increment نام سے ظاہر ہے تو اب کیا ہوگا یہاں پہ 37 return ہوگا اور یہاں پہ 35 ہوگا کیونکہ increment تو پہلے بھی کر رہا رہا لیکن ابھی اس expression میں جو value ملی ہے وہ مجھے بڑھا کے ملی ہے refresh کرتا 37 ہوگی اچھا same چیز minus کے ساتھ ہے اگر یہاں پہ minus لگا ہوگا پہلے minus کرے گا that is called pre decrement پہلے decrement and then return پہلے decrement کا مطلب یہاں کیا return 34 تھا یا 33 return ہوگا 34 تھا 33 ہو جائے گا 33 plus 33 plus 2 35 یہاں 35 اور یہاں پہ actual value 34 تھی minus ہوگیا 33 ہوگیا 35 اور 33 print ہوگا ٹھیک یہ ہم اس کا behavior دیکھ رہا ہیں کہ پہلے in operators کا behavior کیا 35 اور 33 ٹھیک ہے بلگل صحیح value آئیے اچھا یہاں پہ پہ decrement ہوگا تو post decrement کا مطلب ہے کہ بعد decrement کرے گئی پہلے return کر لے لہٰذا اب یہاں کیا return ہو رہا ہوگا 34 return 34 plus 2 36 پہ 36 ہوگیا اور یہاں یہاں پہ 34 تھا 1 minus ہوگیا return ہوگیا 33 ہوگیا 36 33 36 33 ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا دیکھ لیا ہم نے یہ سارے operators کو آج cover کر لیا plus minus multiply divide ٹھیک ہے modulus اور یہ increment decrement یہ سارے operator آج ہم نے cover کر لیا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ کل کی class اس کے اندر ہم سیکھیں گے user سے input لینا سیکھیں گے صحیح ہے اگر sometime میں ایسے ابھی میرا plan منہ ہوتا ہے کل میں پوچھتا ہوں کہ ہاں یار میں نے کیا بولتا کیا پڑھاؤ گا مجھے یاد دلائے صحیح ہے تو کل کی class میں ہم نے کیا پڑھنا ہے user سے input لینا سیکھنا ہے ہم اور ہم کیا کریں گے user سے دو number لیں گے اس کو plus کریں گے اور screen پہ print کروا دوں گے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو میں task دوں گا ایک چھوٹا سا جس میں آپ کوئی اسی طرح کام کر لیں گے ٹھیک ہے تو user سے input لینا کیونکہ دیکھو ابھی ہم operation سارے سیکھ کے ہیں plus minus multiply divide یہ جتنے بھی converter ہیں جتنے بھی math ہیں جتنے بھی چھوٹے موٹی calculations ہیں ساری اس سے perform ہوتی ہے چاہے وہ average نکال 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 چاہے وہ grade calculate کرنا چاہے temperature کو نمبر ہے کے نہیں ہے سارا اسی سے calculate ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے نا سارا پلس مائنس کھئی اس میں game ہے سارا اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی سارا math بیس کرتا ہے ان چار operators کے اوپر تو once آپ input output لینا سیکھ جائیں کل کی کلاس میں تو پاس پانچ دن کا